یہ زلیل حرام کے لے جا کے مار دیئے اس کو کار دیئے اس کو تکڑے تکڑے کر کے اس کے تکڑوں کو جلائے اور پولیس خاموش ہے مسل چڑھو سالوں کو حرام کو ایسا کیسا ہوتا بتائیے آپ کیا ہے ایک مومن کی جان جو ہے کیا اتنی سستی ہو گئی ارے جان جان ہے کیسا مار دیتے آپ بتائیے شہر حدراباد کے سرون نگر علاقے سے لا پتہ مسلم نوجوان کا اغوا کرنے کے بعد بیرہمی سے قتل کر دیا گیا اور ناش کے ٹکڑے کر کے ناش کو جلا دیا گیا لا پتہ مسلم نوجوان محمد عمران کا دس دن بعد پتا چلا جبکہ اس کے رشتدار ہر دن پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہے تھے لیکن قابل احتماط اور بین الاقوامی سطح کی پولیس سے تقابل کی جانے والی تلنگانہ پولیس اس نوجوان کا پتا چلانے میں ناکام ہو گئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تلنگانہ پولیس نے مسلم مسائل پر لاپروہی کا مظاہرہ کیا بلکہ سنگاریڈی اور رچا کنڈا اور کل سنپورا کے واقعات اس بات کے شاہد ہیں محمد عمران پانچ اگست سے لاپتہ ہو گئے تھے چوبیس سالوں نوجوان بیٹے کے اچانک لاپتہ ہونے پر پریشان حال ماں اور ان کے بھائی بہن تشویش میں مبتلا تھے پولیس نے ان کی ایک فریاد نہیں سنی پولیس کی مجرمانہ غفلت ایک نوجوان لڑکے کی حلاکت کا سبب بن گئی محمد عمران بھگت سنگ نگر فیس ٹو کے ساکن محمد خالد کا بیٹا تھا جو پیشے سے بیاغوں کی دکان پر کام کرتا تھا پانچ اگست کے دن جب عمران لاپتہ ہو گیا تو یہ خاندان پولیس سے رجوع ہوا لیکن پولیس نے ان کی درخواست پر کان نہیں دھرے اور چھے اگست کو چکر کٹنے کے بعد سات اگست کو لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی جب بھی عمران کے افراد خاندان پولیس سے عمران کے متعلق دریافت کرتے تو انہیں ایک جواب دیا جاتا کہ تلاش جاری ہے ایک تلگو اخبار میں شائع خبر کے بعد پولیس حرکت میں آئی جس میں ایک نوجوان کو شمشان گھاٹ میں جلا کر مارنے کی خبر شائع ہوئی پولیس نے رات و رات کاروائی کرتے ہوئے انتہائی رازدارانہ انداز میں قاتلوں کو جیل بھیج دیا جبکہ اس کا ذکر میڈیا سے بھی نہیں کیا گیا عمران نے ایک موٹر سائیکل خرید دی اور اپنے ساتھی لکشمن سنگھ عرف سونو سنگھ کو دی تھی سونو سنگھ نے موٹر سائیکل کو حادثے میں تباہ کیا اور عمران موٹر سیکل کی مرمت کے لیے سونو سود پر رقم کے لیے دباؤں ڈال رہا تھا اس مسئلے پر دونوں میں دشمنی ہو گئی سونو سود نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمران کے قتل کا منصوبہ بنایا پانچ اگست کو عمران کو رقم دینے کے بہانے طلب کیا اور شمشان گھاٹ لے جا کر اس کا قتل کر دیا گیا اور ناش کے ٹکڑے کر کے چلا دیا اور فرار ہو گئے سونو سنگھ کے ساتھ عمران کے قتل میں بتی شام عرون کوشک اور راہ الملوث ہیں جبکہ ایک اور قاتل فرار ہے اس واقعے کی اطلاع کے بعد ایم بی ٹی ترجمان امجداللہ خان خالد نے عمران کے گھر جا کر افراد خاندان سے ملاقات کی اور دلاسا دیا ایم بی ٹی قائد نے اعلیٰ پولیس اہتداروں کی توجہ مبزول کروائی اور واقع کی حقیقت سے انہیں واقع کرواتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا انہوں نے پولیس کمیشنر ڈی جی پی سے درخواست کی کہ وہ خاتی پولیس اہتداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دیگر لاپروہ اہتداروں کے خلاف سخت پیغام دے تلنگانہ پولیس کو چاہیے کہ وہ زبانی دعویوں کے بجائے عملی اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو نمبر ون پولیس ثابت کرے انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ سرونگر پولیس کی کاروائی قاتلوں کو بچانے اور ان کی پشت فناہی ثابت ہو رہے ہیں پانچ تاریخ کے دن محمد عمران اکیس سالہ ایک لڑکا جو ہے اس کی کچھ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی بنانے کے سلسلے میں جو ایکسیڈنٹ کرے ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے تو چھے تاریخ کے دن صبح تک بھی وہ کسی سے ربط میں رہتا اپنے دوستوں سے چھے تاریخ کے دن صبح میں جب وہ ساتھ کو نہیں آتا ہے تو بچے کی عمران کی والدہ ممتاز بیگم ان کے مامو اور ان کے بھائی جا کر سرونگر پولیسی اسٹیشن میں ایک کمپلین درج کرتے ہیں تو ساتھ تاریخ کے دن ایک مسنگ ایفائر ہوتا ہے آٹھ کے دن سے پولیس تحقیقہ شروع کرتی ہے کیونکہ یہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بچے کا کچھ ایسا کریمنل ریکارڈ تھا اس لیے ہم لوگ جو ہے ایس او ٹی سی آفیس اور پولیس سٹیشنز ڈھونے ہم لیکن بچے کا نہیں ملا لیکن ہم کو یہ پتا چلا کہ پانچ تاریخ کے دن رات میں ہی کیونکہ ڈی سی پی ایل بی نگر کا جو ٹویٹ آیا کہ پانچ تاریخ کے دن رات میں ہی ایک لکشمن سنگ نامی ایک سونو لکشمن سنگ عرف سونو یہ بچے کو رات میں مڈر کر کے کٹ کے اس کے جسم کے چھے تکڑے کر کے اس کو جلا دیئے ولکے یہ پولیس کا ورشن ہے تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا چلتا ہے چودہ تاریخ تک بھی ان کو پتا نہیں چلتا چودہ کے دن آندرہ جوتی میں ایک نیوز آتی ہے کہ ایک آٹو ڈریور اور کچھ لوگ جا کے کہیں چوری کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑ لیتے ہیں ان کے بچے کی فوٹو ہے اس کے اندر تو پہلے تو یہ بچے کی فوٹو آندرہ جوتی میں کیسا گئی پولیس والے نیوز لیگ کرنا تو گئی یہ گھر والے جا کے جب معلوم کرتے ہیں انسپیکٹر آپ پولیس سرون اگر سے اے سی پی سے ملتے ہیں ان کو آج کی تاریخ تک بھی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ تمہارے بچے کا مردر ہو گیا جلا دیئے ہم خاتلوں کو پکڑ کے لے کے جا کے جیل میں چھوڑ دیئے بول کے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر کہیں چھوٹی موٹی چین سنیچنگ ہوتی اگر چوروں کو پکڑتے تو کمیشنر آف پولیس یا چاہے وہ ہیدر آباد کے رہو چاہے راچا گنڈا کے رہو چاہے سیبر آباد کے رہو ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے اپنے پیٹ کو تھپ تھپ آتے اور چوروں کو سامنے پیش کرتے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا بستی میں ایک اکیس سالہ بچے کو لے جا کر اس کو مار کے کٹ کے جلا دیئے اور پولیس والے خاتلوں کو آج کی تاریخ تک بھی نہ میڈیا میں پیش کر رہی نہ پریس نوٹ ایشو کر رہی نہ ایف آئر کی کاپی دے رہی نہ ریمینڈ ریپورٹ دے رہی کچھ دیر پہلے بھی مستق بھائی جو ہے انسپیکٹر آپ پولیس سے بات کر رہے تھے تو پرانا ایف آئر جو بھی آلٹرنیٹ نہیں ہوا اس کو بھیج رہی یعنی پولیس نہ صرف ان فیملی میمبرز کو بے خوب بنا رہی بلکہ پورے تیلنگانے کے جتنے بھی لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سب کو بے خوب بنا رہی اور یہ مسئلہ کوئی ہم اس کو ہندو مسلم نہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے کہ کئی ہندو خواتین یہ بچے کے تائید میں یہاں پر ہمارے ساتھ میں تھے رہے سنتوش سرونگر پولیس ٹیشن میں بھی تھے آج ہمارے ساتھ بھی ہے تو ہمارا مطالبات مائنورٹی کمیشن کے جو چیرمن نے تاریخ انساری صاحب سے تفصیل گفتگ ہوئی ہم یہ چاہ رہی ہیں کہ کمیشن اپنے پاورس کا استعمال کرتے ہوئے کمیشن اپن پولیس راچا کنڈا یا ڈی سی پی ایل بی نگر کو یہاں طلب کرے پوری فائل کے ساتھ آؤ بولیے ہم کو بھی بولائیے ان کے سامنے ہماری بات چیت ہوئیں گی اور جو بھی ہے بچے کا اگر مدر ہوا ہے انہیں باڈی جلا دیا ہے تو اس کے ہڈیاں رہتے ہڈیاں نہیں جلتے یہ پوری پولیس ایک پریس کانفرنس کر کے باز آفتہ کمیشن اپن پولیس راچا کنڈا یا ڈی سی پی ایل بی نگر یہ پورا عوام کے سامنے بات کو لانا چاہیے